بہت افسوس کی بات ہے کہ کراچی کی عوام نے جو ہے نا آج سبسٹیائز فروٹ کے اوپر یہ حال کیا ہے مطلب یہ عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی نظم و زب نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ اس لائک نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا کوئی بھی کام کیا جائے بہت افسوس کے ساتھ یہ دیکھیں بہت افسوس کے ساتھ اسلام علیکم یہ جو منظر آپ لوگوں نے دیکھا یہ ہمارے فروٹ اسٹال کا منظر تھا جہاں پہ دس روپے کلو کے حساب سے جو ہے نا فروٹ جو ہے وہ لوگوں کو دیا جاتا ہے اور یہ فرس ٹائم نہیں ہے یہ میری اصل میں جو ہے نا ابھی بول بول کے اتنا گلہ خوش ہوگی ہے کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا ہم نے کافی لوگوں کو سمجھا ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کے لیے ہم آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں صحیح لیکن ڈسپلین کی اتنی کمی دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ لوگوں نے ایک فروٹ کی تھیلی کے لیے ٹینٹ کو پھاڑنا ضروری سمجھا مطلب یہ کرنا ضروری سمجھا ایک فروٹ کی تھیلی کے لیے اس کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے یہ کوئی راشن نہیں ہے یہ صرف ایک گفت تھا جو کہ ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے اور اگر ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے اندر انتشار پھیلانے ہیں لوگ آج گزے ہیں وہ الگ بات ہے حسن اسکار پہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ سبسیڈی کے اندر جو ہے وہ سبزیاں مل رہی تھی وہاں پہ بھی اسی طرح جو ہے وہ توڑ پھر کی گئی ہے پھر کام نہیں رکتا زیادہ زیادہ یہ ہوگا ہم اس جگہ پہ سٹال نہیں لگائیں گے ہم انٹر پبلے جلاکوں کے اندر لے جاگے خود موبائل وین کی صورت میں جس طرح ہم ہر سال کرتے ہیں اس طرح لے کے جائیں گے اور وہاں پہ فروٹز ڈسٹریبیٹ کر کے آئیں گے لے کھڑے ہوئے کیا ہے زیادہ زیادہ لوگوں کو ہم لوگ فروٹز پہنچا ہے سکون دے لیکن ایسا نہیں ہو سکا خیر جن لوگوں نے بھی کیا افسوس ہے آپ لوگوں کے اوپر افسوس ہے مجھے کہ آپ لوگوں نے اس طریقے کے جو ہے وہ بے سبرہ پن دکھایا ہم لوگ ترکی میں بھی گئے زلزلے کے ٹائم میں مجھا لے کہ وہاں پہ آپ کی گاڑی کے پاس جو لوڈڈ ٹرک ہے ایک بندہ بھی آ کے آپ کو کھڑا ہو کے بولے کہ مجھے یہ دے دو آج میڈیا والے کھڑے ہوئے تھے پوری دنیا میں دیکھا جائے گا لوگ کیا سمجھیں گے کیا image جائے گا کہ شہرے کراچی کے اندر فروٹ کے اوپر لوگوں نے جو ایک دوسرے کو پچھل دیا لوگوں نے ٹینٹ پھاڑ دیا ایک بیس روپے کی فروٹ کی تہلی کے لیے چلیں اس کی کیا قیمت تھی دو سو روپے دھائی سو روپے لیکن دو سو دھائی سو روپے عزت سے بڑھ کے نہیں ہوتے